ایسٹ یوکرین میں روس کو بڑا نقصان بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر سیدھا آئیے یوکرینی حملے میں تباہ روسی گرائیڈ ایمیل آریس اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے ذرا شاٹز دکھائیے گا ایمیل آریس کے ساتھ راکٹ کا سٹاک بھی تباہ ہو گیا یہ دیکھئے ذرا یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے یوکرین کا روس کے بارودی ڈھکانوں پر ڈرون اٹھاک بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر حملے میں روسی گولہ بارود کا ڈپو تباہ ہو گیا یہ دیکھئے ذرا سڑک کے نیچے بنے ڈپو میں جنگ کی ساوان تباہ اس سب کے بیچ میں بڑی خبر کومیت میں منگاف کے امارت میں بھی شڑا آگ دکھائیے ذرا یہ دیکھئے ذرا بھی شڑا آگ سے چالیس لوگوں کی بوت پچاس لوگ جل سے کبیت آگ آج سے پر ویدیش منتری ایس جائے شنکر نے زیادہ دکھ کبیت بھارتی دوتاواز سر سمبت مدد کرے گا ایس جائے شنکر نے کہا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر ایو چناف کے بعد فرانس میں ویروت پردرشن بریک کریے راہول ویڈیو دکھائیے گا ذرا یہ دیکھئے ویدی شوٹ آمین ساپ رائٹ ونگ کی جیت سے بڑھ کے وام بنتی یہ دیکھئے ذرا لیفٹ ونگ کا فرانسیسی سنسٹ کے سامنے پردرشن یوروپیے یونین کے چناف مہارے میکرون لیکن میکرون نے کہا وہ ستیفہ نہیں دیں گے لیکن سیدھ آئیے راہول اب ہماری آج کی بڑی خبر سب سے پہلے فلور بریکنگ لیں گے یہ ہے شروع ہوئی نئی جانت اس کی ڈیٹیل کے ساتھ میں آ رہا ہوں فلور بریکنگ راہول دکھائیے کمانڈر کی موت سے موق لائیا ایڈی ایف کے میرون ائر بیس پر راکٹ حملہ آئیرن ڈوم سے حملہ ناکام کرنے کا دعویٰ بریکنگ اور شاٹ سیدھ آئیے کمانڈر کی موت سے موق لائیا ہزماللہ یہ دیکھئے ذرا راکٹس کی برسات ہو رہی ہے یہاں پر ایک گھنٹے میں دو سو سے زیادہ راکٹ آئیے ایڈی ایف کے میرون ائر بریکنگ لائے میرون ائر بیس پر حملہ یہ بڑی کبھار فل فریم میں شاٹ دکھائیے راہول یہ دیکھئے ہزماللہ کا راکٹ اٹاک اسرائیل کے میرون بیس پر راکٹ حملہ یہ ہزماللہ کا راکٹ اٹاک ایک گھنٹے میں دو سو سے زیادہ راکٹ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبھار آہول سیدھے بریک کریے ہزماللہ کے حملوں سے دہلے اسرائیل کے پاس چلا کے بریک کریے بیس وقی بڑی کبھار بریکنگ اور شاٹ ہزماللہ کا ایڈیف بیس پر ٹارگیٹ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا ہزماللہ کا ایڈیف کے میرون بیس پر حملہ یہ دیکھئے ذرا ہزماللہ کا امید اور ال رمتہ بیس پر حملہ ہوا ہے بڑی کبھار راہول دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے ذرا بڑی کبھار یہ دیکھئے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ یہ دیکھئے ذرا اور یہ دن کی تصویریں یہ دن کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں رائٹ سائیڈ میں آرن ڈوم ایکٹیو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب رات کی تصویر سیدھ آئیے منیش بی آرہ سٹینڈ بائی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں بریک کریے حضباللہ کے حملوں سے راہل سیدھ آئیے حضباللہ کے حملوں سے اسرائیل میں دہشت شوٹس کے ساتھ راہل راکٹ حملوں سے بھاگتے نظر آئے لوگ رات بھر راکٹ اٹیک کیا گیا ہے دیکھئے ذرا یہ دیکھئے شوٹ دیکھئے اسرائیل پر حضباللہ کا حملہ اس میں لوکیشن میں لکھی ہے راہل رات بھر اسرائیل پر حضباللہ کا حملہ حضباللہ نے ریائشی علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہے فل فریم پر شوٹ دکھائیے راہل ذرا دکھائیے یہ سب سے پاہفل شوٹ ہے اس وقت کی بڑی کمار یہ دیکھئے حضباللہ نے جو راکٹ اٹیک کیا یہ دیکھئے ذرا تصویرے دیکھئے حضباللہ نے جو راکٹ اٹیک کیا یہ دیکھئے یہ دیکھئے لکیشن پلیز یہ دیکھئے اسرائیل میں رات بھر حملے کیے گئے ہیں یہ دیکھئے راہل اگر سمبہ وہ تو ایک بار ذرا تیم بریکنگ تین شوٹ دکھائیے یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے مہج ارتالیس گھنٹے پہلے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ گھنٹوں میں یہ یدھ سرو ہونے والا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے وہ یدھ سرو ہو گیا ہے بیتے بارہ گھنٹے کے درمیان درجنوں بار اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تب بھی ندرن اسرائیل میں یعنی کی جو لیبنان کے بورڈر والی علاقے ہیں وہاں لگاتار اب بھی سائرن بجھ رہے ہیں یعنی کی ایک طرف سے جہاں آئی ڈی اپ کی طرف سے جو ہزباللہ کے کمانڈر عبداللہ ہے سامی طالب عبداللہ اسے مارا گیا اس کے بعد سے جس طریقے سے دو سو راکٹ فائر کیے گئے لگاتار حملے ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آئی ڈی اپ اور ہزباللہ کے بیچ کی جو جنگ تھی وہ شروع ہو گئی ہے بس گراؤنڈ آپریشن ہونا باقی ہے منیش مجھے بتائیے کیا آپ کے سورسز کہہ رہے ہیں اسرائیل نے تیاری اس کی بھرپور کر رکھی تھی آئرن ڈومز ہمارے پاس ویشولز ہیں آئرن ڈومز نوردن بورڈر پر موف کیے گئے ہیں آئرن ڈوم کی بیٹریز ان کو امریکہ سے ملی ہیں بھی ابھی ابھی ملی ہیں یہ بتایا نہیں جا رہا ہے کیا اسرائیل تیار ہے لیبنن کو ہیڈ آن لینے کے لیے دیکھیں جتنے بھی آئی ڈی اپ کے سیکیورٹی آفیسلز سے ہماری بات ہوتی ہے یا وہ جتنی بریفنگ کرتے ہیں یہ بات ہوتا ہے کہ آئی ڈی اپ نے پورا ریہلسل کیا ہے آئی ڈی اپ ائر اسٹرائک کر سکتا ہے آئی ڈی اپ آئرن ڈوم سے اپنے اوپر ہوئے حملے کا جواب دے سکتا ہے لیکن ایک بار جیسے ہی آئی ڈی اپ نے بورڈر کروس کیا جیسے ہی وہ لیبنن کی ٹریٹری میں گئے تو وہ یدھ ویسا نہیں ہوگا جیسا گازہ میں آپ نے دیکھا تھا کیونکہ یہاں پر ہزباللہ کی جمینی سٹنٹ کافی مجبوط ہے اور ویسی استطیق میں آئی ڈی اپ کو آمنے سامنے کی لڑائی میں بھاری بھی پڑ سکتا ہے اس لیے بہت تیاری کے بابزود آئی ڈی اپ ابھی نہ آگے بڑھتے بنتا ہے نہ پیچھے ہٹتے بنتا ہے لیکن منیش آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا آپ ہی نے ہم کو ملوائے تھا ہمارے ایونٹ میں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ we are going to bombard entire لیبنن پچاس سال لگ جائیں گے ایران کو لیبنن بنانے میں یعنی وہ ایریل اٹیک زیادہ کرنے والے ابھی ان کے راکٹس کو لے کر ڈیفنسیو بلکل صحیح کا آپ نے اسرائیل کے ایمیجڈر نے یہی بات ہم سے اور آپ سے کہی تھی لیکن میں یہی کہوں گا کہ دشمن کو تھوڑا کمجھوڑ سمجھنے کی اسرائیل کی جو یہ عادت ہے یہ ابھی پھلال بھاری پر رہی ہے کیونکہ دیکھیں ساتھ آج میں نے بیٹھ گئے ہماس کے ساتھ ہماس کو ختم نہیں کر پائی منیش میں آپ کی آپ کا دس منٹ اور لوں گا اتنی گربی میں آپ کو کھڑا نہیں کرنا چاہوں گا I know it is very very hot it will be very inhuman لیکن میں آپ سے بس دس منٹ اور آپ سے ریکویس کروں گا آپ رکھئے گا سیدھ آئیے اس وقت کی بڑی کبھر فلور بریکنگ آئی دی ایف عملے میں مارا گیا ہزباللہ کا ٹاپ کمانڈر بریک کریے ٹائر علاقے میں ڈھیر ہوا طالب سامی عبداللہ ہزباللہ کی نصری یونٹ کا چیف تھا عبدال ابوس طالب دکشت لیبنن سے حملوں کے لئے ذمہ دار تھا بریکنگ اور شوٹ راہل طالب کی موت کے بعد ہزباللہ نے تیز کی حملے یہ دیکھئے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کبھر راہل کچھ شوٹس بھی چینج کریے یہ دیکھئے ذرا آئی ڈی ایف عملوں میں مارا گیا ہزباللہ کا ٹاپ کمانڈر راہل یہ دونوں شوٹس یہاں بر پلے کرتے رہیے گا سیدھ آئیے میرے ساتھ ونوز اغسطین سر جڑے ہوئے ہیں سیدھ آئیے ونوز سر تینوں بریکنگ راہل تینوں شوٹ ونوز سر what do you make out of it کیا ہم ایک بہت الگ ایرا of war میں گس رہے ہیں کیونکہ یہ پورا middle east ابھی اس وقت as we talk Yemen سے یودھ شل رہا ہے this is 1960s West Bank Gaza Syria اس کے علاوہ what more can we think of Lebanon Golan Heights ہر جگہ وارفرنٹ کل گیا ہے کیا یہ بہت بڑا trigger point ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا نشانجیت پرسو نرسوں میں آپ سے discuss کر رہا تھا اس کے بارے میں جب Gaza strip کی وار ختم ہونے کو آیا ہے اور رافہ تک پہنچ گئے ہیں ابھی یہ یہ موقع کو استعمال کر کے یہ Hezbollah کو ختم کریں گے تاکہ lasting peace ہو یہ ایک موقع ہے ان کے پاس اگر Hezbollah 70-80% تک اگر ختم ہو جائے اگلے 10-15 سال یہاں پہ حمن اور شانتی بہال ہوگا اس میں کوئی سندھے نہیں ہونا چاہیے بہت بہت جیسے میں منیش کہہ رہے ہیں اور اب امباسدر نے بھی کہا تھا یہ جو battlefield شیپنگ آپریشن سب سے جیادہ چلے گا تاکہ ایڈی پرو سے سیدھا آئیے یہ دیکھیں ڈیٹیل دیکھیں ذرا اب راحل بگل میں یہ دونوں بریکنگ بگل میں دکھاتے رہیے گا کمانڈر بریلینٹ گرافکس ہماری ٹیم نے بنائے ہزباللہ کہ اس کمانڈر ہزباللہ کا سب سے بڑا حملہ یہ دیکھیں کمانڈر کی موت سے بڑکا ہزباللہ نمبر ون نورڈن اسرائیل میں لگاتار بدونسک راکٹ ایک گھنٹے میں لیبنان سے دو سو سے زیادہ راکٹ داگے گئے راحل بریکنگ اور شورٹ بگل میں دکھائیے میرون ایر بیس امید گیم پر راکٹ ہملا کیا گیا یہ دیکھیں یہ ہے وہ بریکنگ پھر آرن ڈوم سے ستر راکٹ تبا کرنے دعوی رات والی بریکنگ میں راہل دکھائیے بورڈر سے دس کلومیٹر راکے میں لوگوں کو بوم شیلٹر میں جانے کو کہا گیا ہے روس بیلا روس کی تیاری ہزباللہ پہ میں واپس آرہا نیوکلیر الیٹ پر نیٹو فلور بریکنگ راہل دکھائیے روس کا گیم چینجر پلان ایکٹیویٹی بریک کریے چھے نیٹو دیشوں کے بیچ نیوکلیر ویپن کی تیناتی کیلنگ گراد میں سو نیوکلیر وار کی کی تیناتی کی خبار نیوکلیر تیناتی پر پولنڈ کی ویدیش منتری کا دعویٰ روسی نیوکلیر تیناتی سے پہلے پولنڈ الارٹ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے راہل ذرا یہ بڑی خبار یہ دیکھئے بریکنگ اور شاٹ نیوکلیر تیناتی کی خبار آرہی سیدھ آئیے اس کے فلور پر آئیے راہل بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے گا یہ دیکھئے روس کا گیم چینجر پلان نیٹو حیران چھے نیٹو دیشوں کے بیچ روس نے نیوکلی بیپن کی تیناتی کر دی ہے ایسی خبر آرہی ہے نیوکلیر تیناتی پر پولنڈ کی